آج در دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے گودی میڈیا آخر خاموش کیوں رہتی ہے کیوں سرکار کے خلاف کچھ نہیں بولتی ہے کیوں موپر چپے لگا لیتی ہے کوئی بھی مدہ ہوتا ہے ہمیشہ اس کو بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے خاص طور سے ایسے لگتا ہے کبھی کبھی جیسے کی سرکار کے اشاروں پر ہی چینل چل رہے ہیں کبھی کبھی دیکھنے کو ایسا لگے گا جیسے ایک سیٹ پروپیگنڈا ان کو دے دیا جاتا ہے اور لگاتار اسی کو چلاتے رہیں گے چاہے وہ جنتا کو پسند آئے چاہے نہ آئے چاہے وہ جنتا کے کام کا ہو یا نہ ہو انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسا ہی کچھ نظارہ دیکھنے کو ملا کسان آندولن کے دوران بھی جب شروعاتی دور میں کسان آندولن کو گودی میڈیا نے مل کر کے پرائیوجت گھوشت کرنے کی کوشش کی کہ آندولن پورا پرائیوجت ہے اس کے بعد زی نیوز نے اس کو خالستان سے جوڑنا شروع کر دیا ایسے لگنے لگا کہ یہ کسان نہیں ہے شاید دیش دروہی ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک ایجنڈا کام کرتا ہے کیوں آخر گودی میڈیا صحیح نیوز نہیں دکھاتی ہے آپ کو یا ہمیں بھی کبھی کبھی سوچ کر کے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ کبھی تو کوئی سچی خبر دکھائیں کبھی تو کوئی صحیح خبر دکھائیں ہمیشہ ایک ہی طرح کی نیوز ایک ہی طرح کی ایجنڈے پر کیوں کام کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کا ایک بڑا ریزن ہے ایک بڑا راز ہے جس پر آج ہم بات کریں گے کہ آخر ان کا بیہیوئر ان کی نیوز کا بیہیوئر ان کا ایجنڈا ایسا کیوں ہوتا ہے ایک آر ٹی آئی کے دوران پتا چلا کہ دو ہزار انیس بیس کے سطر میں سرکار نے سات سو تہرہ دشملہ دو زیرو کرو روپے خرچ کرے ایڈورٹیزمنٹ پر آپ اس آکڑے کو سمجھنے کی کوشش کریے گا کہ یہ شاید کسی بھی ایڈورٹیزمنٹ کا سب سے بڑا حصہ ہوگا دیش کا جو میڈیا کو ملتا ہے پیسہ ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر اس سات سو تیرہ کرو روپے میں سے تین سو سترہ کرو روپے اکیلے الیکٹرونک میڈیا پر خرچ کیے گئے الیکٹرونک میڈیا کا مطلب ہوتا ہے ریڈیو ٹیلی ویجن یا انٹرنیٹ اب ریڈیو تو آج کل بہت زیادہ بچا نہیں ہے تھوڑا بہت ہے لہٰذا گنے چنے کچھ ٹیلی ویجنز یعنی کہ نیوز چینلز رہ گئے ہیں جن پر پیسہ خرچ گیا گیا سات سو تہرہ میں سے دو سو پچانمے دشملہ پانچ کرو روپے پرنٹ میڈیا پر خرچ کیے گئے یعنی کہ جو نیوز پیپرس وغیرہ آتے ہیں اس کے علاوہ ایک سو ایک دشملہ ایک کرو روپے آؤٹڈور میڈیا پر جسے آپ دیکھتے ہیں عام طور پر جو ہورڈنگ وغیرہ لگے ہوتے ہیں یا بسیس پہ لگے ہوتے ہیں یا کسی کے دکان کے باہر کچھ لگا ہوتا ہے تو اس کو آؤٹڈور میڈیا کہا جاتا ہے تو ایک سو ایک دشملہ ایک کرو روپے آس پر خرچ ہوا یہ صرف ایک سال کا بھی ہو رہا ہے اب آپ کو ایک اور آنکڑا بتاتے ہیں ایک آر ٹی آئی کے دوران یہ پتہ چلا کہ جون دو ہزار چودہ سے لے کر کے اور میں دو ہزار اٹھارہ تک یعنی کہ چار سال کے اندر موڈی سرکار نے چار ہزار تین سو تیتالیس کرو روپے اکیلے ایڈورٹیزمنٹ پر خرچ کی ہیں آپ اس کو سمجھنے کیجئے ہزاروں کروڑ کا یہ کھیل ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید گودی میڈیا چھپ کیوں بیٹھا ہوا ہے کیوں یہ ایک ہی طرح کا راگل آپتے رہتے ہیں لاکھوں لاکھوں کی سیلرین لوگوں کو ملتے ہیں کیوں یہ سچ نہیں بول سکتے ہیں اس آکڑے کے مطابق سرکار سالانہ ایک ہزار کروڑ سے زیادہ روپیا ایڈورٹیزمنٹ پر خرچ کرتی ہے چاہے وہ الیکٹرونک ہو اور چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو زیادہ در نیوز چینلز اور پیپرز کا یہ حال ہے کہ سب ایک ہی گروپ کے ہوتے ہیں اسی گروپ کا ایک چینل بھی ہوتا ہے ایک نیوز پیپر بھی ہوتا ہے اسی گروپ کا ایک ریڈیو بھی ہوتا ہے تو یہ سارا پیسہ کل ملا کر کے دیش کے گنے چھنے دس میڈیا ہاؤسز پر پہنچ جاتا ہے اب اگر کسی ویکٹی کو کسی کے مالک کو کسی چینل کے مالک کو ہزاروں کروڑ روپیاں ملے گا وہ بھی ایک نمبر میں ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر تو وہ بھلا سرکار کے خلاف کیسے بول سکتا ہے کیا اس کو روکنے کا کوئی سسٹم بن سکتا ہے کیا اس پر لگام لگائی جا سکتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک سوچنے کی بات ہے کیونکہ جس سنستانوں کے تحت یہ نیوز چینلز آتے ہیں وہ سبھی سنستانیں سرکاری ہوتی ہیں تو لہٰذا کوئی روکنے کا سسٹم ہمارے دیش کے اندر ہے نہیں گودی میڈیا کا جو دل کرتا ہے وہ کرتی ہیں سرکار جیسے چاہتی ہیں وہ ایسے نیوز چینلز کو چلاتی ہیں اس کے علاوہ وہ اس کے بدلے میں ان کو ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر ایک نمبر میں پیسہ بھی دیتی ہیں تو یہ پورا گودی میڈیا کا کھیل ہے جس کو سوچ کر کے ہم فرسٹریٹ ہوتے لیتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں یہ اپنا روک نہیں بدلتے ہیں آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ